ہمیں اکرانے پاک میں کہا گیا ہے کہ خدمت خلق مشن کے تحت لگاتار بانڈیپرا کی ایکس سی ایم او ڈاکٹر بلکی صاحبہ بانڈیپرا کی مختلف علاقوں میں مفت تبی کیمپ کا انعقاد کر رہی ہیں اور اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو اس وقت ہم بانڈیپرا کے ایک بالائی علاقے چک منتری گام علاقے میں موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر اس وقت آئی ہوئی ہے اور یہاں پر درجنوں کی تعداد میں جو یہاں پر مقامی لوگ ہیں وہ اس تبی کیمپ کا فائدہ اٹھانے آئے ہیں اور مسلسل یہ مہم یا یہ کوشش ایکس سی ایم او بانڈیپرا ڈاکٹر بلکی صاحبہ کی جانب سے دیکھی جا رہی ہے بانڈیپرا کے اندر اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ تبی کیمپ جو ہے یہ بانڈیپرا کے ساحلی علاقوں میں اور خاص طور پر بالائی علاقوں میں عمل میں لائے جا رہا ہے اور اس کے کیا کچھ وجوہات ہے کہ بانڈیپرا کے انہی دو علاقوں میں کیوں زیادہ فوکس کر رہی ہیں یہ ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ کا یہ جو مشن ہے یہ جو مہم ہے آپ کی مسلسل جاری ہے بانڈیپرا کے اندر کئی ایک علاقوں میں آپ نے یہ تبی کیمپ آلڈی جو ہے نقاد کیا اس وقت آپ چک مطری گام میں موجود ہیں یہ دو ہی علاقے محض کیوں ایک بالائی علاقے ہمارے اپر ریچس اور ہمارے کوششل ایریاز جو لاؤر ایریاز ہمارے رہتے ہیں دو ہی علاقے آپ کیوں چن رہی ہیں دیکھئے ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ انسان تب تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے کسی پیاری چیز کو غریب لوگوں میں صرف کرے نیکی تو ہر کوئی کرتا ہے کسی کو پانی پلانا ہے وہ بھی نیکی ہے کسی کو راستہ دکھا دینا وہ بھی نیکی ہے لیکن نیک تب ہوتا ہے انسان وہ تب بھی نہ جاتا ہے جب اپنی جیب سے کچھ خرج کر کے لوگوں کا کچھ بھلا کرے تو اسی لیے یہی آیات کو لے کے ہم قرآنی آیات کو لے کے ہم یہ میں نے سوچا کہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے نیکی کمانے کا خاص کر جو ہارٹو ریچ ایریہ ہیں پہاڑی ایریہ ہیں ان میں نہ چلنے کا راستہ ہوتا ہے نہ گاڑی کا خاص انتظام ہے اور لوگ بھی اتنے بچارے پیسے کے حساب سے امیر نہیں ہیں غربت ہے تھوڑے غریب لوگ ہیں اور آج کل تو ان لوگوں کو بچاروں کو مزدوری بھی نہیں ملتی ہے اس لیے مشکل دور چل رہا ہے تو ہم نے سوچا جو تھوڑا بہت ہم سے بن چکے تو ہم یہ کام اب اچھو کی ڈاک سابہ آپ نے کہا کہ یہ ہارٹو ریچ ایریہ جو ہمارے ہیں خاص طور پر بانڈی پر کی جو ہمارے بالائی علاقے ہیں ونٹر آنے والا ہے اب چونکہ یہ ونٹر سٹارٹ ہو گیا ہے کشمیر کے اندر اب پروپرلی ڈیسمبر کے مہنے سے ہی ہو جائے گا تو ایسے میں جو ہماری پریگنٹ لیڈیز رہتی ہیں انہیں اپر ریچ میں کافی زیادہ دکت آتی ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا کچھ وجوہات رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اپر ریچ میں اب نارمل ڈیلیوریز نہیں ہوتی ہے زیادہ تر سیزیرین پہ ہی کام چلانا پڑتا ہے اور سنو باؤنڈ ایریاز جو ہمارے ہیں جہاں پر مشکل ہے یہ سب چیزیں تو وہاں پہ نارمل ڈیلیوریز نہیں ہوتی ہے اور پھر سیزیرین کے لیے انہیں ہیڈکوٹ رہنا پڑتے ہیں آپ کیا کچھ ہو جو ہاتھ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ان جیسے علاقوں میں بھی نارمل ڈیلیوریز نہیں ہوتی ہے اب اس میں ایسا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کا زمانہ بھی چلا گیا اور لوگ بھی بڑے تھوڑے نازک ہو گئے ہیں وہ پین بھی اتنا برداشت نہیں کر پاتے اور اوپر سے کیا ہے کہ اب ڈاکٹر بھی تھوڑا وہ مطلب ڈرتے ہیں کہ کہیں دونوں کی بچے کی اور ماں کی ہلتھ کے لیے کہیں بچے کو کچھ نہ ہو جائے کہیں ماں کو کچھ نہ ہو جائے دونوں کی زندگیاں بچانے کے لیے تو ان کو سیزر یہ کرنا پڑتا ہے اسی سوال سے جڑا ایک اور سوال میرا رہے گا کہ کیا ایسے علاقوں میں ہماری پریگنل لیڈیز میں کچھ ڈیفرنسی رہتی ہے کہ وہ پھر ہمیں نارمل ڈیلیوری نہیں دے پاتی ہے اپنے بچے کو کیا کوئی ڈیفرنسی رہتی ہے باڈی کے اندر ان دو نو مہینوں کے دوران نہیں ڈیفرنسی تو رہتی رہتی ہے آئرین کیلچم وغیرہ کی ڈیفرنسی فالک ایسے وغیرہ کی ڈیفرنسی ان پیشنس میں رہتی رہتی ہے بکاس دے ڈونٹ ہیو وری گوڈ ڈائٹ جو ڈائٹ ان کو لینی چاہیے جو ڈائٹ ان لوگوں کو ملنی چاہیے وہ بچارے نہیں لے سکتے یہ لوگ ڈائٹ تو اس لیے مطلب یہ ہمارے کس طرح کی کیسز آپ آ رہی ہیں بیچوں کے آپ انہیں انہیں ابزورشن کر رہی ہیں کس طرح کی کیسز پار رہی ہیں زیادہ بچارے انیمک پیشنٹ ہیں خون کی کمی ہے کیلچم کی کمی ہے اور اس کے علاوہ بہت کمزور لوگ ہیں ویک لوگ ہیں پراپر ڈائٹ ان کو نہیں مل رہی ہے اور زیادہ کچھ کاف کولڈ آج کل خانسی زکام کا موسم چل رہا ہے تو خانسی زکام کے پیشنٹ زیادہ ہیں یہاں پر اس وقت چھاتی خراب لوگوں کی ہے بخار وغیرہ چل رہے ہیں تو یہ زیادہ عام کیسز ہیں شکریہ تو یہ کیمپ فری کیمپ میڈیکا کیمپ جو ہے وہ جاری رہیں گے یہ انشاءاللہ یہ ساری اور جاری رہے جب تک اللہ تعالی ہمیں حمد دے گا بہت بہت شکریہ ایک سی ایمو بانڈی پرا اور سینئر گرنیکالجسٹ ڈاکٹر بلکی صاحبہ ہمارے سے باتچیت کر رہی تھی آپ ذرا کچھ مقامی لوگوں سے باتچیت کرنا چاہیں گے اور ان سے جانا چاہیں گے کہ کیا آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اس کیمپ سے جو یہ مفت کیمپ آپ کے علاقے میں کیا جا رہا ہے آپ کو کچھ فائدہ لگ رہا ہے کچھ فائدہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کے شکر غزار ہیں کہ یہاں پہ بزرگ لوگ بیمار لوگ ہمیں گاڑی بڑی تکلیف یہاں پہ ہوتی ہے کہ اس لئے ہم لوگ یہاں شکر غزار ہیں اس کی کافی فائدہ ہوا جناب کافی فائدہ کہ ہمیں کہاں گاڑی ملی یا کچھ یہاں یہاں سے بانڈی پورا لے جائیے یا کچھ تو اس لوگوں نے یہاں پہ آکے ڈاکٹر صاحب نے یہ کیمپ یہاں کھولا دعائی دی تو کافی لوگ یہاں پہ کھڑے آپ ڈاکٹر بلکس صاحبہ کو اس سے پہلے جانتے ہیں اس کیمپ کے بغیر کیسے جانتے ہیں ہمارا ڈاکٹر صاحب یہاں ہی پہ بانڈی پورا میں ہمارے پیشنٹ اس کے پاس جاتے ہیں جناب ہمارے ساتھ اس ٹیم بھی ہلف کر رہی تھی تو آج بھی اس کے شکر گزار رہے ہیں ہم ہمارے ہلف کی اس نے یہاں پہ آپ سے جانا چاہیں گے کتنا فائدہ ہوگا اس کیمپ سے کوئی نہیں ہے گورنمنٹ میڈیکل کوئی نہیں ہے یہاں مطلب یہ ڈیسپنسی نہیں ہے ہے لیکن بہت دور ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا جہاں تک کس طرح کے بیمار آپ کے علاقے میں زیادہ رہتے ہیں خاص کر یہی جب ونٹر آنے والا ہے اب برف ہونے علاقے میں کس طرح کی بیماری زیادہ رہیں گے کاف اور یہ مطلب کمزوری وغیرہ ہے اور خانسی اور بخار وغیرہ ہوتا ہے بچوں کو ہوتا ہے بوڑوں کو زیادہ کمزوری کی وجہ سے کیونکہ دور جا نہیں سکتے اور یہاں وہ ایسی فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں گورنمنٹ کی طرح سے روڑ کبھی یہی حال ہے مطلب کور اتنی صاف نہیں ہے جو بندہ ہم بیمار کو لے کر نیچے جائیں اب ڈاکٹر صاحب کا یہ شکریہ ہے اس کے لیے ہم بہت بہت شکریہ اس کا ادا کر رہے ہیں وہ آئے ہیں اپنے گھر کے لیے ان نے یہ کہ وہ بولا کہ گجر ناجنے کے لیے ڈالو جائیں فائدہ کچھ نہیں ملا ہے گجروں آج کیا فائدہ مل رہا ہے آج تو اب یہ شروعات ہو رہی ہے دعائی وغیرہ دے رہے ہیں اس سے بات دیکھا جائے گا کیا ہمیں فائدہ ملے گا مقامی لوگ اس سے ہم نے بات چیت کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ہم سے کافی زیادہ فائدہ یقیناً انہیں ہوگا ہلتھ فسلٹیز یہاں پر سرکاری ہو یا پھر غیر سرکاری ہو وہ کافی زیادہ کمزور رہتی ہے ایسے میں اس طرح کا طبی کیم جو ہے اس علاقے میں منقض ہونا یقیناً ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور کافی زیادہ فائدہ انہیں یہاں سے اس کیم کی ذریعت سے حاصل ہوگا بہت بہت شکریہ میرے سب بننے کے لیے بانڈی پرک کی چک مانتری گام علاقے سے جی کے نیوز پائٹ کے لیے انہام الحق کی ریپورٹ